کہ اللہ تبارک و ترین کو کیسا نوازا ہے جہاں پر بندہ پیدا ہوتا ہے جہاں پر اس کا بچپن جوانی شبروز صبح و شام گزرے ہوتے ہیں وہاں کے لوگوں کی نگاہوں میں اس کا کوئی خصوصی مقام نہیں ہوتا لیکن یہاں تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے دنیا کے دور دراز علاقوں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں ان کے دیوانے ان کے لئے اپنی دیدہ و دل فرش راہ کیے ہوتے ہیں اسی طرح کھارا در اور میٹھا در کے باسیوں کے دلوں پر بھی ان کا راج ہے بلکہ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ کون سا آج دل ہے کہ جس دل پر غوث پاک اس متوالے کا سکہ نہیں چل رہا ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں دل ہیں جن کے دل دھڑکتے ہیں تو ان کی یاد میں جن کی آنکھیں ترستی ہیں تو ان کے دیدار کے لئے اور جن کی سماعتیں مچلتی ہیں تو ان کی صدای دل نواز کے لئے یہ ساری شان دیکھ کر اشواق بھئی مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی ذات یہ برکت العصر فرید و دہر نباز قوم کشتہ عشق رسول آفتاب علم و حکمت مبلی کے فکر رضا پاسبان مسئلہ کے رضا حضرت علامہ مولانا علیاس اتار قادری رزلی زیدہ مجدہ مددزلہ العالی دامت برکاتم العالیہ یہ مقام محبوبیت کے عالی درجے پر فائز ہیں